کہانی کے شروع میں ہمیں ایک لڑکی تکھائی جاتی ہے جس میں نکاب پہنا ہوا تھا اور اسطبل سے گھورا چوری کرنے کی کوشش کر رہی تھی تبہ اس کے پاس روبین نام کا ایک لڑکا آتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اس سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہی تھی اور اس لڑکی سے اس کا نام بھی پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے کہ میرا نام میریان ہے میریان جب نکاب اتارتی ہے تو جیسے ہی روبین اس کو دیکھتا ہے پہلی نظر میں روبین کو اسے پیار ہو گیا تھا اور میریان بھی اس کو پسند کرنے لگی تھی جس کے بعد یہ دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں ان کی زندگی بہت اچھے گزر رہی تھی تب ہی ایک دن روبین کو چرچ کی طرف سے ایک ختم جتا ہے اس کو چرچ کے لیے جنگ میں جانا ہوگا ریبین کے خلاف لڑنا ہوگا اب روبین بھی لڑنے کے لیے تیار تھا کیونکہ وہ بہت اچھا تیر انداز تھا اس کو تھیر چلانا بہت اچھے سے آتا تھا مگر چاہتے ہوئے وہ میریان سے کہتا ہے کہ تم میرا انتظار کرنا میں واپس ضرور آوں گا اب جب یہ ایرابین کے خلاف لڑ رہا تھا جنگ میں تھا تو ایک آدمی اس پر حملہ کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ روبین کو مارتا اس کا ایک ساتھی اسے بچا لیتا ہے روبین اس جنگ میں دو سال تک لڑتا رہا انہوں نے قلعے کو فتح کر لیا تھا پر جنگ کے بعد روبین کا جو کمانڈر تھا اپنا چانے اپنے ہی لوگوں کو مار رہا تھا جب ایک بچے کو یہاں پر مارنے کے لیے لائے چاہتا ہے تو اتھر اس بچے کے ڈینڈ بھی تھی وہ کہتے ہیں میری بیٹے کو چھوڑ دو میں تمہیں سب پتہ آنے کے لیے تیار ہوں پر کمانڈر کچھ نہیں سنتا وہ اس آدمی کی بیٹے کو مارنے کے کوشش کرتا ہے پر روبین سے یہ سب نہیں دیکھا جا رہا تھا اس لیے وہ کمانڈر پر حملہ کر دیتا ہے لیکن کمانڈر نے اس بچے کو مار دیا تھا روبین کو بھی ادھر پکر لیا جاتا ہے اور ایک دن سے اس پر حملہ بھی کیا جاتا ہے جس سے روبین بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روبین کو اب اس کے گھر پھیج دیا گیا تھا جنگ لڑنے کے بعد روبین جب اپنے گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا گھر کھندر میں بدل گیا تھا وہ دراصل یہاں پر مہرین کو ڈونڈنے آیا تھا جس کو وہ یہاں دو سار پہنڈی چھوڑ کر گیا تھا اور اسے وعدہ کر گیا تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گا پھر وہ چرچ کی فادر کے پاس جاتا ہے جو اس کا دوست تھا فادر بتاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر خبر ملی تھی کہ تم جنگ میں مر چکے ہو تو یہاں کی شیرف نے تمہارے گھر کو خالی کروا دیا اور مہرین کو گھر سے باہر نکال دیا اور اب وہ اس شہر سے باہر رہتی ہے یہ اپنے سامنے مہرین کو دیکھتا ہے اس سے پہلی یہ اس کے پاس جاتا تو مہرین کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جس سے مہرین بہت ہی مسکر آ کر باتیں کر رہی تھی اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ جب مہرین نے اس کی موت کی خبر سنی ہوگی تو جس کے بعد مہرین نے شادی کر لی یہ سوچ کر روبین اس کے پاس نہیں جاتا روبین کو اب نہیں پتا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے جب یہ باہر جانے لگتا ہے تو اس کے سامنے ایک آدمی آتا ہے جو اس کا راستہ روک رہا تھا یہ وہی آدمی تھا جس کے بیٹے کو روبین نے بچانے کی کوشش کی تھی وہ آدمی کہتا ہے کیا تم جانتے ہو یہاں کے جو لوگ امیر ہیں وہ بہت امیر ہوتے جا رہی ہیں اور جو قریب لوگ ہیں وہ قریب ہوتے جا رہی ہیں یہ بتا کر وہ آدمی روبین کو اپنے ساتھ لچاتا ہے جس کے بعد ہم ایک شیریف کو دیکھتے ہیں جو اس شیر کا لیڈر بھی تھا وہ سب لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ہمیں ان چنگ کے لیے اور بھی زیادہ ٹیکس کو پرچانا ہوگا یہاں پر میرین بھی اپنے ہسپنڈ کے ساتھ تھی اس کا ہسپنڈ کہتا ہے کہ ہم پہلے بھی تو اتنا ٹیکس دیتے ہیں پر اس بات سے شیریف کو کھوری اثر نہیں ہوتا یہاں پر میرین کو یہ بتا چل گیا تھا کہ روبین زندہ ہے وہ روبین کو دیکھ لیتی ہے اس بات کی اسے خوشی تو تھی کہ روبین زندہ ہے پر کہیں نہ کہیں اسے زم بھی تھا کہ آج وہ روبین کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ روبین سے آج بھی پیار کرتی تھی ادھر ہی ہم روبین کو دیکھتے ہیں جو اس آدمی کے ساتھ تھا جس کے بیٹے کو اس نے بچانے کی کوشش کی تھی اور اسے یہاں کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا وہ آدمی اب روبین کا دوست بن چکا تھا روبین کا دوست اسے کہتا ہے ہمیں اس بات کا پتہ لگانا ہوگا کہ ٹیکس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں لے جایا جاتا ہے تب ہی وہاں پر میرین بھی آتی ہے جو روبین سے ملنا چاہتی تھی جب یہ اس سے ملنے جاتا ہے تو روبین کا دوست اسے روپ لیتا ہے کہتا ہے نہیں تم نہیں جاؤگے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پلین کا کسی کو بھی پتہ چلے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ روبین اپنے پرانے زندگی میں واپس نہ جائے اور یہاں لوگوں کی مدد کرے یہ اب اس کو اور بھی زیادہ اچھا دیت چلانا سکھاتا ہے روبین کا نشانہ بہت اچھا تھا ان کا یہ پلین تھا کہ وہ سرکاری خزانے کو لوٹ لیں گے اسے چوری کر لیں گے ابھی اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر سارا خزانہ ٹیکس کا پیسہ رکھا جاتا تھا یہ وہاں پر سبھی سپاہیوں کو اپنے پیر کی نشانے سے حملہ کر کے مار دیتا ہے اور پھر اس جگہ جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگ ٹیکس دے رہے تھے یہ وہاں پر سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے ایسا اس نے اس بھی کیا تھا تاکہ یہ یہاں پر شیریف اور لوگوں کا بھروسہ دیت سکے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے شیریف جب یہ دیکھتا ہے تو وہ روبین سے کافیم پیس ہو گیا تھا جب یہ یہاں سے جا رہا تھا تب ہی اس کے سامنے میرین آ گئی تھی یہ اس سے کہتا ہے دیکھو ہمارے درمیان جو بھی تھا سب کچھ ختم ہو چکا ہے اتنا کہہ گئے اس کا دوست اسے بنا لیتا ہے روبین اب وہاں سے جا چکا تھا کہ اب اور بھی زیادہ خزانہ لوگتا ہے اور ان پیک کو میرین کی گھر کے باہر بھی رب دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرین کو بھی پیسوں کی ضرورت تھی دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شیریف کا ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سرکاری خزانے کو کوئی چوری کر رہا ہے شیریف یہ سن کر کافی پریشان ہو گیا تھا وہ ساتھ میں سے کہتا ہے کہ زیادہ سپانیوں کو خزانے کی پیرے داری پر لگا دو تاکہ اب دوبارہ خزانہ چوری نہ ہو سکے وہ آدمی اب جا کر میرین کو بھی بتاتا ہے کہ سرکاری خزانہ چوری ہو رہا ہے میرین اس سے کہتی ہے کہ جو بھی خزانے کو چوری کر رہا ہے وہ غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے اور ہم ہی کیا ہے اور میں تو یہی چاہتی ہوں کہ وہ اور زیادہ خزانے کو چوری کریں روبنگ بھی یہیں پر چھپ کر میرین کی باتوں کو سن رہا تھا جس کے بعد روبنگ دوبارہ سے خزانہ چوری کرتا ہے اور اب تو خزانے کو گریب لوگوں میں بھی بانچنے لگا تھا روبین کی تیر اندازی بہت اچھی تھی وہ نشانے لگانے میں ماہر تھا لوگ اب اس کو اپنا ہیرو ماننے لگے تھے اور اس کا نام انہوں نے روبین ہود رکھا تھا شیریف ان سب باتوں سے پریشان ہو چکا تھا اس لیے وہ ایک میٹنگ دبتا ہے اور اس میں روبین کو بھی بلاتا ہے شیریف پیچارے کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ جس پر وہ بروسہ کر رہا تھا اصل میں اس کا خزانہ تو وہی ہیرو چلا رہا تھا میٹنگ میں شیریف روبین کو بتاتا ہے کہ اب ہم کسی بھی حالت میں جور کو یاس نہیں پکڑیں گے جب روبین یہ سنتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس چاہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جلدی ہمیں سارا خزانہ یوپنا ہوگا جب سارے خزانے کو ایک گھوڑا گاڑی میں لیا جا رہا تھا تبھی ادھر اس کی سامنے جان بوجھ کر روبین کا دوست آجاتا ہے اور روبین موقع دیکھ کر اس کے نیچے لٹک گیا تھا جہاں پر یہ لوگ خزانے کو لے جا رہے تھے تبھی ادھر ایک آدمی نے روبین کو دیکھ لیا تھا سب اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن وہ تو بہت ہی اچھا تیرانداز تھا وہ سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے روبین نے نگاہ پینا ہوا تھا اسی لیے اسے کوئی بھی نہیں پیچان پاتا جاتے ہوئے ایک تیر روبین کی پیر میں بھی لگ گیا تھا پر کسی طرح سے یہ یہاں سے نکل جاتا ہے اس طرح روبین کی جان بچ گئی تھی اب روبین اور اس کے دوست کو یہ پتہ چلتا ہے کہ چرچ کا ہیڈ آ رہا ہے جس سے یہ کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ چاہتی تھی کہ یہ یہاں پر آئے شیریف چرچ کی ہیڈ کے لیے بہت بڑی پارٹی بھی رکھتا ہے اس پارٹی میں روبین کا دوست بھی آیا تھا جو یہاں سے چابیا چرا کر میرین کو دے رہتا ہے دراصل یہ اس چگہ کی چابیا تھی جہاں پر خوفیہ کاغذ رکھتی ہوئے تھے میرین وہاں جا کر ان کاغذوں کو لے رہتی ہے دوسری طرف جب چرچ کا ہیڈ اور شیریف باتیں کر رہے تھے تب ہی ان کے پاس روبین آتا ہے جو اپنے سار اپنے دوست فادر کو لائیا تھا اور کہتا ہے کہ اس آدمی نے آپ کے ایک آدمی سے چابی چلائی ہے یہ سن کر شیریف اس کو مارنے والا تھا پر روبین کہتا ہے نہیں نہیں آپ اسے مار یہ مت بلکہ چرچ سے اسے نکال دیں یہ اس کے لئے بہت بڑی سزا ہوگی شیریف بھی اس کی بات مان کر فادر کو چرچ سے نکال دیتا ہے یہ دراصل روبین کا پلین ہی تھا کہ یہ دونوں اس پر بھروسہ کریں اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے یہ دونوں اب روبین کے سامنے ہی باتیں کرنے لگتے ہیں روبین کو پتا چلتا ہے کہ یہ انگلینڈ کے لاجہ کو مار کر سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے ارابینز کی بھی مدد لیتی شیریف چرچ کے ہیٹ سے کہتا ہے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو شہر سے باہر جو لوگ رہ دے ہیں ادھر بھیجوں گا ان کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ سب کو لوٹ لیں گے رات کو شیریف اپنے سبی سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے ادھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے میرین نے جو خوفیا کاغس چرائے تھے ان کو اس کا ہسپنٹ دیکھ رہا تھا جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ شیریف اور چرچ کا ہیٹ دونوں مل کر انگلین کے راجہ کو مارنا چاہتے ہیں میرین کہتی ہے یہ سب قررت ہے ہمیں سب کو بتانا ہوگا پر میرین کا ہسپنٹ کہتا ہے ہمیں اس باع سے کیا لینا دینا دراصل اس کا ہسپنٹ بھی شیریف کی جگہ لینا چاہتا تھا یعنی کہ وہ خود شیریف بننا چاہتا تھا اسی لیے میرین کی اپنے ہسپنٹ کی ساتھ ملائی ہو جاتی ہے شہر میں شیریف کے سپاہی پہنچ گئے تھے جو لوگوں سے لوٹ مار کر رہے تھے یہاں پر میرین جب انہیں روپتی ہے تو اسے بھی یہ پکڑ لیتے ہیں یہی پر روبین اور اس کا دوست بھی آگے تھے انہوں نے میرین کو پچھا لیا تھا جب میرین روبین کی ساتھ ہوتی ہے تو یہ اسے پہ اچان لیتی ہے جب یہ روبین کا نقاب ہٹ آتی ہے تو اسے پتا چل چکا تھا کہ یہ دو روبین ہے یہاں پر سپاہی ان کی انگھوڑا گاڑی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں روبین کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم میرین کو لے کر جاؤ میں ان کو روپتا ہوں اور خود شیریف کے سپاہیوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے پر سپاہیوں نے روبین کے دوست کو پکڑ لیا تھا اس کو اس شیریف کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جب شیریف اسے روبین ہوت کا پوچھتا ہے جو لوگوں کا ہیرو تھا یہ شیریف کو کچھ بھی نہیں بتاتا باہر میرین کا حسپن سب سے کہہ رہا تھا بھی ہمیں یہاں سے جانا ہوگا پر تبری ادھر روبین آتا ہے جو اپنا نکاب اتار کر سب کو دکھاتا ہے دراصل کوئی بھی روبین کو نہیں جانتا تھا بھو سب کو شیریف اور چلچ کے ہیٹ کی چال بتاتا ہے کہتا ہے ہمیں شیریف کے ساتھ لڑنا ہوگا ہم ضرور کے خلاف لڑیں گے میرین کا حسپن بھی اس سے ہاتھ بھی آتا ہے پھر روبین اپنے دوست فادر کے پاس جاتا ہے جس کو اس کے وجہ سے نکال دیا گیا تھا اس سے معافی مانگتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ شیریف کا خزانہ صبح چرچ میں آنے والا ہے جب خزانے کو صبح لے کر جا رہے تھے تو روبین ان سپاہیوں پر اپنے لیوکوں کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے وہاں پر جو ندی تھی اس میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس گوڑا گاڑی میں خزانہ جا رہا تھا وہ نیچے کیچا دی ہے روبین کی آدمی اب اس خزانے کو کشتی میں جمع کر رہے تھے یہی پر روبین کو ایک دیر بھی لکھ گیا تھا میرین اس دیر کو نکال دی ہے جسے ایسا کرتے دیکھ اس کا ہسپنڈ دیکھ رہا تھا وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو ہے اس سے پہلے یہ کچھ کہتا سبھی ایک آدمی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اب روبین ہوت اپنے لیوکوں سے کہتا ہے کہ خزانے کو پانے کے راستے تم جنگل میں لے جاؤ اس کے بعد میرین اپنے ہسپنڈ کے پاس آتی ہے پر وہ اسے ناراض تھا اس کو جانے کا کہتا ہے ادھر روبین دیکھتا ہے کہ شیریف کے سپاہی اس کے لوگوں کو مار رہے ہیں اس لیے وہ اپنا نکاب اٹھا کر سب کے سامنے آ گیا تھا تب ہی شیریف کے سپاہی اسے پکڑ کر شیریف کے پاس لے گئے تھے شیریف اسے تیر کر بہت گسر میں آ گیا تھا کیونکہ روبین نے اسے دھوکہ دیا تھا یہ اسے مارنے لگتا ہے پر یہاں پر شیریف کے جو سپاہی تھے ان میں سے ایک شیریف پر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ یہ روبین کا دوست تھا اس میں سپاہیوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ آزاد ہو چکا تھا یہ دونوں شیریف پر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں اور یہاں سے باہر نکھ جاتے ہیں روبین کے لوگوں کے پاس اب خازانہ تھا وہی پر ہمیں میرین کی ہسپن کو پھر دکھائے جاتا ہے کیونکہ شیریف بننا چاہتا تھا چلچ کے ہیٹ میں اسے شیریف بنا دیا تھا وہ سب لوگوں کو جمع کر کے روبین کا پوسٹر دکھاتا ہے کہتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اصل میں وہ لوگوں کو روبین کے خناف پڑکا رہا تھا دور کھڑا روبین بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور تیر چلا کر اپنے پوسٹر پر جو میرین کے ہسپن نے پکڑا ہوا تھا وہ دیوار پر جا کر لگتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ روبین ہوت نے اس کی چیلنج کو مان دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ روبین ہوت کو پکڑ کر دکھائیں روبین اور اس کے لوگوں نے شیریف اور چلچ کے ہیٹ کا پلان فیل دو کر دیا تھا پر روبین جانتا تھا کہ ایسا دوبارہ پھر ہوگا مگر روبین ان سب چیزوں کے لیے پہلے ہی تیار تھا اور اسی کے ساتھ روبین ہوت کی یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے